گورنر راج گورنر راج کا پھر جواب یہ ہے یہ خدا کی قسم بختون خواہ میں گورنر راج لگایا ہم بختون خواہ کے گورنر ہاؤس میں قبضہ کر لیں گے مزیراعلا ہاؤس بھی ہمارا ہوگا گورنر ہاؤس بھی ہمارا ہوگا پھر آؤ لیکن یہ دھمکیاں ان کو دیں جو کرسیوں کے بھوکے ہیں جو یہ آپ کے لولے لگنے گھوڑے مسلط کیے آپ نے اس قوم کے اوپر یہ دھمکیاں ان کو دو جنہوں نے مال کھایا ہوا ہے جن کے گھروں میں حرام پڑا ہے شکر ہے ہمارے گھروں میں بھی حلال ہے اور ہمارے خون میں بھی حلال ہے ہم نہیں درنے والے ان سے ہم آگے پڑیں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹر بائے جوے چودری میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سر علی امین گھنڈاپور نے اسلامباد چڑھائی کہ جو دمکی دی تھی اس کے بعد آج پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم گورنر ہاؤپس پہ قبضہ کر لیں گے لیکن علی امین گھنڈاپور کا کمال یہ ہے کہ وہ جب پبلک میں جاتے ہیں عوام کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر سے ایک نیا گھنڈاپور نکلتا ہے اور وہ للکار تھے ہیں اور ان کے اندر تھرو ہے آپ دیکھیں ان کی پرسنلیٹی دیکھیں ساڑھے چھے فٹ قد ہے اتنوں بڑا ان کا موہ ہے اور آواز کے اندر گھنگرج ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان نیچے اتر کے ابھی چبا کے کھا جائیں گے اور یہ جو دھمکی دی ہے یہ ظاہر ہے دوسری دھمکی اس سے پہلے تو وہ کہہ چکے ہیں کہ اسلامباد کے اوپر یہ القار کریں گے اور قبضہ کریں گے اور اس بار جو انہوں نے کیا قسم کھائی ہے اللہ کی قسم کھا کے انہوں نے کہا کہ قسم ہے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر یہاں پہ گورنر راج لگایا گیا تو ہم گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لیں گے اور سی ایم ہاؤس پہ پہلے ہمارا قبضہ ہوگا پھر گورنر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خیبر پختون خواہ کو آزاد کرنے کا اعلان کر رہے ہیں پھر ملک سے اسے الگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی ملک توڑنا چاہتے ہیں خدا نہ خواہد سار تو علیہ مین گنڈا پور صاحب جو ہیں نا وہ مسلسل اس ٹائپ کی حرکتیں کر رہے ہیں پچھلے دو اڑائی مہینے سے جب سے وہ سی ایم بنے ہیں تو میرا خیال یہ تھا کہ شاید انہیں انتاظہ ہو کہ میں کیونکہ سی ایم بن چکا ہوں تو مجھے اپنے صوبے کی گورننس پہ توجہ دینی چاہیے دیکھیں پاکستان کے اندر بلکہ نہیں دنیا پوری دنیا کے اندر گورنر راج بھی لگتے ہیں پھر گورنر راج کو ہمیشہ چیلنج بھی کیا جاتا ہے گورنمنٹس بنتی ہیں گورنمنٹس گرائی جاتی ہیں گورنمنٹس کو فارق کیا جاتا ہے پھر دوبارہ گورنمنٹس آ جاتی ہیں سیاسی لیڈرز ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے پھر ان کے اوپر مقدمے بنتے ہیں پھر وہ رہا ہوتے ہیں پھر وہ دوبارہ پالٹس کرتے ہیں لیکن یہ جو لائن ہے کہ ہم ملک توڑ دیں گے یا وہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے جو کہا تھا اگر خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے یہ بڑی خطرناک لائن ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی آپشن ہے کہ اگر آپ نے ملک بچانا ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ملک بچانا ہے تو وہ عمران خان کو پرائیم میسٹر بنا جائے اور اگر عمران خان کو پرائیم میسٹر نہیں بنایا جاتا اور اسے جیل میں رکھا جاتا ہے اور اسے سزاد دی جاتی ہے وہ جرم ٹھیک ہے یا غلط ہے تو پھر ہم ملک نہیں چلنے دیں گے تو یہ وہ چیز ہے جس نے ظاہر ہے ملک کو تباہ کر دیا اب آپ دیکھیں کہ دوزار بائیس میں جب گورنمنٹ گئی تھی تو اس وقت بڑا اچھا سنیری موقع تھا عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میرے خلاف ادم اعتماد ہوئی اور وہ ادم اعتماد کامیاب ہوگی اور میری ایک گورنمنٹ نہیں رہی تو میں اب آپوزیشن میں بیٹھ رہا ہوں اور اسی عوان کے اندر اور اس کے بعد آپ آگئے ہیں تو آپ بنائیں گورنمنٹ چلائیں گورنمنٹ آپ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے چلاتے ہیں آپ آپ یقین کریں کہ پی ڈی ایم جو تھی اس کے اندر اتنی رفٹ ہوتی کہ دو تین مہینے کے اندر وہ کلائپس کر جاتی اور دوبارہ عمران خان کی گورنمنٹ ہوتی لیکن عمران خان نے وہ راستہ اختیار کرنے کے بجائے فوری طور پر انہوں نے قومی ساملی سے سیوہ دے دی ایک سو پچی سرکان جو ان کے مصافی ہو گئے اور اس وقت پنجاب کے اندر ان کی گورنمنٹ تھی ایٹی پرسن پاکستان میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو عمران خان صاحب اگر صوبائی حکومتیں چلنے دیتے ہیں وفاق کے اندر آپوزشن میں بیٹھتے ہیں تو آج پاکستان پراغرس کر رہا ہوتا ہے لیکن انہوں نے سڑکوں کا راستہ اختیار کیا وہ سڑکوں کے اوپر گئے اور وہاں پہ پھر انہوں نے کوئی استحقام نہیں آنا دیا انہوں نے اداروں کی انٹ سینٹ پہ جائی اور جو گورنمنٹ تھی اس کا بڑا گرک کیا جو اس کے بعد ڈالر جو تھا وہ دیکھئے ہیں کنٹرول میں لی رہا جو فورن انویسٹر سے وہ سارے بھاگ گئے اور آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی جو ڈیل تھی وہ پھس گئی اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو یہاں پہ سرمایہ کرتے ہیں وہ بھی سارے بار شفٹ ہو گئے باہر سے آنا تو بڑی دور کی بات ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے جو سڑکوں کے اوپر ہو رہا تھا روز سڑکیں بلاک ہوتی تھی اسلامباد بلاک ہو رہا ہے لاہور بلاک ہو رہا ہے کراچی کے اندر ہو رہا ہے کوئٹا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے خیور پختونخواہ کے اندر استحقام نہیں آ رہا اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان بہت پیچھے چلا گیا اور اس وقت لائن یہی تھی کہ مجھے واپس لے کے آئیں اور اس کے بعد عمران خاند صاحب جیل چلے گئے اب اس سے پہلے آپ دیکھیں نا جب ان کو سمن کیا جاتا تھا تو وہ سمن پھاڑ کے پھینک دیتے تھے پولیس کو زمان پارک کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی پولیس والوں کو پھینٹر لگ جاتا تھا اور پھر اس کے بعد ظاہرے سٹیٹ کو انتظار کر رہی تھی کہ کبھی نہ کبھی کسی نے کسی عدالت میں آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیں گے اور گرفتار کر لی انہوں اور اگر وہ اچھے بڑے لیڈر ہوتے تو شروع میں گرفتاری دے دیتے ہو کہتا ہی لیں جی میرے خلاف پرسا گیا ہو آپ نے لوں میں حاضر ہوں گرفتار کریں مجھے کیس سے لائیں تو وہ کیس ختم ہو جاتے اس وقت تک اور اگر فرض کریں کہ پھر آپ نے جب کنفرنٹ کیا تو پھر وہ گرفتار کر لیے گے تو کیسز کو آپ فیس کریں جو نو مہی کا واقعہ ہے وہ واقعی خوفناک واقعہ ہے سٹیٹ میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ریاست میں اب اتنی جان نہیں رہی کہ وہ اس کا فیصلہ کر سکے فائی نہیں کر سکی کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے کتنے لوگ مجرم ہیں کتنے لوگ بے گناہ ہیں اور ان کے خلاف کیسز وہ بنا نہیں سکی یا چلا بھی نہیں سکے اور سال بعد بھی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے دیکھیں جی اس ٹائپ کا واقعہ دوبارہ نہیں ہونا دے گا بھائی جو پہلے ہو گیا ہے اس کا تو حساب دے دے سر ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ علی امین گھنڈاپور نے جہاں دمکی لگائیے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے نو میں ہی کیا ہے تو اس کو عام معافی دے دی جائے اور ساتھ میں آپ نے پوری ان کی تقریر سنی ہے آخر میں انہوں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائیں وہ بسیکلی عمران خان صاحب ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آرمی چیف ہیں ڈی جی آئیس آئی ہیں ڈی جی سی جو ہیں یہ ایک سائٹ پہ ہیں اور باقی جو اخواج پاکستان ہیں وہ ڈیفرنٹ سائٹ پہ بلکہ ان کو اندر سے کئی انفرمیشن ملتی تھی نا یہ کہ کور کمانڈرز ڈیوائیڈڈ ہیں اور اندر ایک ڈیوائیڈڈ اپینین ہے اور اس کے بعد جو جنرلز لیفٹی جنرل ہیں اس کے نیچے جتنی فوج ہے ان کے دل میں ہمدردی ہیں یہ جو کور کمانڈرز ہیں یا باقی جو آفیسرز ہیں ان کی فیملی ساری میرے ساتھ ہیں ان کے بچے ہمارے ساتھ ہیں تو اندر سے ان کو یہ انفرمیشن ملتی تھی وہ ہمیشہ اسی پہ کھیلتے تو ان کو پتا تھا کہ جو ججیز ہیں ان کی بیگمات بھی میرے ساتھ ہیں بلکہ جو عمر اطاب بندیال صاحب تھے آپ نے آڈیو سنی ہوگی کہ اس میں ان کی جو ساس تھی وہ کیا ذکر کر رہی تھی پھر جو بیگم صاحبہ تھی وہ کیا ذکر کر رہی تھی پھر ایک دوسرے ججیز صاحب تھے ان کے بلکہ کئی ججیز کی آڈیوز ہیں ان کی فیملیز کی جو ابھی ریلیز نہیں ہوئی جو آگے پیچھے پرائیویٹ محفلوں میں بتایا جاتا ہے یا دکھایا جاتا ہے یہ مختلف جنلس جنہوں نے سنی ہوئی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ فیملیز جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ سارے عمران خان کے حق میں ہیں اور وہ اپنے والدین کے اوپر پریشر ڈالتے تھے مجھے ایک جگہ پتا چلا بڑی مزدر بات ہے کہ جنب باجر صاحب جو ہیں ان کے دو صاحب زادے ہیں وہ دونوں کے دونوں صاحب زادے اور دونوں ان کی جو بہویں ہیں وہ عمران خان کے حق میں اور جب یہ عمران خان کی گورنمنٹ گئی تھی تو جنب باجر صاحب کو گھر سے پریشر آیا تھا بہت زیادہ کہ یہ آپ نے کیا کر دیا یہ آپ کو تو نہیں کرنا چاہیے تھا اور اسی طرح جنب فیض حمیز صاحب جو ان کی بیگم ہے وہ تو باقیدہ بوشہ بی بی کی مرید نہیں تھی بلکہ ایک اور لیفٹین جنرل ہیں اور ان دونوں کی بیگمات جو تھی وہ بوشہ بی بی کی محفلو میں جاتی تھی ان کے پاس بیٹھتی تھی بلکہ انہوں نے بیعت کر رکھی تھی ان کے اوپر تو جنرل فیض حمیز صاحب کی بیگم نے بیعت کیا وہ تھا بوشہ بی بی کے اور ایک دوسرے جنرل کیونکہ سرونگ ہے میں اس لئے ان کا نام نہیں لے رہا اور جب وہ ریٹائر ہوں گے تو بات کریں کہ کیونکہ جب ظاہر ہے آپ کسی حاضر سروس ہوتے تو پھر آپ کو اس ٹائپ کی بات نہیں کرنی چاہیے ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا قانون اجازت نہیں دیتا تو وہ جناب ان کی بی بیگم جو تھی وہ بوشہ بی بی کی مرید نہیں تھی تو عمران خان صاحب کے پاس پاکی خبر تھی کہ یہ سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں اس میں پولیس آفیسرز ہیں اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اس میں تک گومنٹ کے لوگ ہیں ان سب کی فیملیز جو ہیں وہ میرے ساتھ ہمدردی رکھتے تو اس ہمدردی کو وہ استعمال کرتے رہے ہر جگہ پہ تو عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ اوپر جو کچھ لوگ ہیں وہ میرے خلاف ہیں لیکن اس کے بعد جو باقی فوج ہے وہ ساری میرے ساتھ ہے تو اس لئے ہمیشہ وہ پاک فوج زندہ پاعت کنارہ لگاتے ہیں علی مین گنڈاپور صاحب نے بھی وہی کیا کہتے ہیں ہم تو فوج کے ساتھ ہیں ہم تو شہدہ کے ساتھ ہیں یہ ہماری فوج ہے یہ کسی اور کی فوج نہیں ہے لیکن یہ جو جنگ ہے یہ چند لوگوں کی جنگ ہے اور یہ لندن پلان بنا ہوا ہے یہ امریکہ پلان بنا ہوا ہے اب اس سوال یہ ہے کہ جنرل آسم منیر صاحب کو دی جی آئیس ای آپ نے بنایا تھا اور اس سے پہلے بلکہ جب وہ دی جی ایم آئی تھے تو یہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی تو اس سے پہلے مختلف میٹنگز ہوتی تھے کہ الیکشنز کے اندر کیا کرنا ہے ان کو جتوانا کیسے ہے اور کیسے ان کو اقتدار میں لے کے آنا ہے اور باقید ان کی گرومنگ ہوتی تھی کہ جب وہ اپنے اقتدار میں آنا ہے تو آپ نے کرنا کیا کیا ہے اس میں ایک میٹنگ کے اندر وہ جنرل آسم منیر صاحب بھی شامل تھے وہ سوال ڈی جی ایم آئی تھے وہ اور ان چودی صاحب نے انکشاف کیا کہ اس میٹنگ کے بعد باہر نکل کے امران خان نے کہا کہ میں نے اس سے اچھا سولجر آج تک نہیں دیکھا جنرل باجوہ کو بھی بڑا ڈیموکریٹ جنرل کہتے اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا پوری فوج میں جنرل آسم منیر جیسا کوئی آفیسر موجود نہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے ان کو ڈی جی ایسی لگایا تھا چھے مہینے نہیں نکال سکے ان کے ساتھ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے فائلیں بنانی شروع کی اور فائلیں انہوں نے پھر امران خان صاحب کے ساتھ بات کی پرائیوٹ لی ہے کہ جناب یہ اس قسم کی بات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر پہ توجہ دیں تو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو بلا کے امران خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا اس سے آپ فارق کریں تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ نہیں ہو سکتا انہوں نے ٹائم لیا ٹائم گین کیا لیکن اس کے بعد دوبارہ انہوں نے بلوا کے پھر اعتوار کے دن آپ کو بتا ہو گیا کہ نوٹیفیشن کروایا تھا تو وہ ایک اتنا شاندار آدمی جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں بڑا شاندار آدمی ہے پھر آپ اس کے خلاف ہو گئے پھر آپ نے جب وہ آرمی چیپ بن رہے تھے دوسرے وقت آپ نے ایڈزسٹنس کی آپ پاکیدہ نومبر کے اندر یہاں دھرنا لے کے آئے پھر جب محسوس ہوا کہ نہیں اس کے علاوہ کوئی ہمارا بس نہیں چل رہا اور انہوں نے بن جانا ہے تو پھر آپ نے ان کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کی پھر اس کے بعد بھی آپ میسج دیتے رہے صدر صاحب کے ذریعے میسج دیتے رہے بلکہ صدر صاحب نے ایک سرونگ جنرل ہیں ان سے انہوں نے بڑے اعتراض کیا کہ میرے پاس کیونکہ جنرل آسم بنیر کا موبائل نمبر نہیں ہے تو میری طرف سے آپ ان کو میسج دی دیں تو صدر صاحب اتنی افرٹ کرتے رہے ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی تو عمران خان صاحب یہاں ان کی جو پارٹی ہے وہ ایک آرمی کے اندر ایک ڈیویجن چاہتے وہ چاہتی ہے کہ کچھ لوگوں کے سائیڈ پہ کر کے جو باقی فوج ہے وہ ہماری حمایت کرے وہ ہماری حمایت کرے تاکہ ہم اقتدار میں آ سکے تو یہ ساری کے ساری گیم جو اقتدار کی سر ابھی آپ نے علی امین گھنڈاپور کے بیانات کے حوالے سے بات کی تو اگر یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ کم جوان دی مو تو یہ مثال بھی علی امین گھنڈاپور پہ سادر آتی ہے تو اگر وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہیں گے تو جو وفاق اور صوبے کا ورکنگ ریلیشنشپ ہے وہ کیسے چلے گا بسیلی جو صوبے کے عوام میں وہ سفر کریں گے جب آپ وفاق کے ساتھ لڑیں گے تو پیسے تو وفاق نہیں دیں نا آپ کو اب وفاق کے ساتھ آپ کے اگر ورکنگ ریلیشن نہیں ہے تو آپ کو بجلی کے پیسے نہیں ملیں گے جیسے کہ پچھلے دن انہوں نے کہا تھا گھنڈاپور سادر میں بڑا ویسے سناری الفاظ ہیں ان کے انہوں نے کہا جیے جو بجلی چوری کر رہے ہیں ٹھیک کر رہا یہ ان کا حق ہے کہ وہ سٹیٹ چلا رہے ہیں یار آپ اور آپ اپنے لوگوں کہہ رہے ہیں کہ بجلی چوری کرو بھائی کل کو آپ بینکوں سے کھو کہ لوگوں کو بینک لوٹ لیں وہاں سے یا آپ کہیں کہ یوٹلیٹی بلز جمع نہ کروائیں یا آپ کہیں کہ ٹیکس جمع نہ کروائیں تو اس کا مطلب سیول نہ فرمانی ہے نا سیدھی سے دیکھ اب سٹیٹ کے پاس دو آپشن ہے اس کو ایکسپٹ کر لے کہ ٹھیک جی کرتے رہیں جو ظاہر ایک کمزور سٹیٹ ہونے کی وجہ سے یہ ممکن بھی ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ سٹیٹ کے اندر جو تھوڑی سی ریٹ رہے گی وہ بھی ختم ہو جی کر کل آپ کی گومت آتی ہے تو ظاہر آپ کے لئے حالات مزید خراب ہو جائیں گے آپ کیسے چلائیں گے سسٹم کو اور دوسرا یہ ہے کہ سٹیٹ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے اور سٹیٹ جب ریٹ اپنی اسٹیبلش کرے گی تو عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ گلی گلی میں اس قسم کے کارنامے ہوں گلی گلی کے اندر احتجاج ہوں لوگوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوں یہاں پہ جنگ چل رہی ہے تو وہ عمران خان صاحب کو سوٹ کرتی ہے اور میرا خیال ہے جو سٹیٹ ہے وہ تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کر رہی ہے وہ تھوڑی سی شرافت کا مظاہرہ کر رہی ہے کوئی کوئی اس سے پتا ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف چاہتے ہیں اور اس وجہ سے یہ سارا کنفیجن یہ پتا ہے گنڈابور صاحب کو کہ ایک سٹل لیول کے بعد اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ حالات پزید خراب ہوں سر چند روز پہلے حنیف عباسی اور سابق نگران وزیراعظم کے درمیان ایک جڑپ ہوئی تھی تو خبریں یہ چلی تھیں کہ انوارالہ کاکٹ صاحب نے کہا اگر فارم فورٹی سیون کی بات کی جائے تو آپ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے سر اس کے حوالے سے آپ کے پاس اندرونی کہانی کیا ہے وہ معاملہ کیا ہوئی خبر یہ ہوئی تھی خبر یہ ہے کہ حنیف عباسی صاحب نے کسی ٹاک شو میں گندم کے بارے بات کی وہ نے کہا جی یہ گندم کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان کا بیڑا کرک کرک رکھ دیا جو انہوں نے باہر بجوا دیا اس کی وجہ سے کرائیسز پیدا ہو گیا اور اب کیونکہ گندم آگی ہے مارکیٹ میں اور گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ گندم خرید کے اپنے گوداموں پر رکھ سکیں تو یہ سارا کرائیسز نگران گورنمنٹ نے پیدا کیا تو انہوں نے یہ کلیم کیا اس کے بعد اس طرح تھا کہ یہ حنیف عباسی صاحب میریئٹ ہوتل گئے تو جب یہ ہوتل گئے اور آپ نے دیکھا ہوگئے میریئٹ کے اندر وہاں پہ جہاں دربان کھڑا ہوتا ہے وہ دروازہ کھولتا ہے اور دو دروازے ہیں پہلے باہر کا دروازہ کھولتے ہیں اور اس سے آگے پھر آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو دو دروازے ہیں ان کے درمیان تھوڑا سا کشن ہے آپ دیکھا تو یہ حنیف عباسی صاحب کھانا کھا کے وہاں سے نکل رہے تھے اور سامنے سے انوار کاکر صاحب آ رہے تھے انوار کاکر صاحب کے ساتھ چھ ساتھ لوگ تھے اور جو ہی انہوں دیکھا نا حنیف عباسی کو تو انوار کاکر صاحب نیچے جھکے اور انہوں نے ہاتھ آگے کر گئے کہ مجھے گرفتار کرنے ہے گرفتار کرنے ہے کر لو گرفتار کرو گرفتار مجھے مجھے گرفتار کرو تو حنیف عباسی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا تو اس نے کہا جی کاکر صاحب میں آپ کو کیوں گرفتار کروں گا تو میں تو گرفتار نہیں کرنا کہنے لگا کہ دیکھو حنیف عباسی جس دن فارم فارٹی سیون کھل گیا نا تمہارا اس دن پتہ چلے گا ہے کہ تم جلی ایم اینے ہو تم ایم اینے ہو ہی نہیں اس کے بعد جو وہاں پہ لوگ موجود تھے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ نیف عباسی نے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھے کہا کہ برادر آپ کر لیں جو اور آپ کو غلط فہمی ہے کہ میں کوئی کمزور آگمی ہوں اور آپ غلط جگہ پہ ہاتھ لگا رہے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی سی ان کے دنبارن گرمہ گرمی گرمہ گرمی اور اس کے بعد پھر حلیف عباسی صاحب چلے گئے اور انوار کاکر صاحب اندر چلے گئے اور کاکر صاحب کے جو سات لوگ تھے ان میں سے کسی ایک آدمی نے یہ خبر لیگ کر دی جو لیگ کر دی تو اس کے بعد میڈیا کے اندر چلنی شروع ہو گئے اور وہاں پہ ٹھیک ٹھا قسم کا بہران پیدا ہو گیا کہ یہ دیکھیں انہوں نے فارٹی سیون کی بات کی پھر کچھ دنوں کے بعد بلکہ میرا خیال ہے ایک یا دو دن کی بات بات ہے کہ حنیف عباسی صاحب واق کر رہے تھے یہ پولو گرونڈ کے اندر تو وہاں پہ کوئی صاحب آئے انہوں نے کہا جی کہ آپ کا کیا حال ہے خیریت سے ہیں انہوں نے کہا جی خیریت سے ہیں واق کر رہے تھے تو اس نے کہا جی یہ کاکر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے اپنے موبائل سے ان کے ساتھ بات کرنا تو کاکر صاحب نے کہا کہ برادر میں معافی چاہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے ٹھیک نہیں تھا ایسے باز اوقات ہو جاتا تو میں آپ سے مات اچھاتا ہوں تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے پھر اس کے بعد حنیف عباسی صاحب ملک سے باہر چلے گئے وہ باہر رہے پھر واپس آئے تو انہوں نے کوئی اس پہ دوبارہ بات نہیں کی اور جو میری انفرمیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بھی انہوں نے روکا اب زیرہ نہ بھی روکا کہ آپ نے گندب کے بارے پر کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ اس کے بعد کمیشن بن گیا اور کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد جو ہوگا اب وہ کمیشن جانے اس کی رپورٹ جانے انوار کاکر صاحب جانے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی لیکن سر پی ٹی آئی اس پہ پٹیشن لے کے سپریم کورٹ جا رہی اب بتاتا ہوں اب اس کے بعد یہ معاملہ چلنا شروع ہو گیا آج کل حنیف عباسی صاحب میرے شعب میں آئے تھے اور میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ فام فارٹی سیون کا جو اشیو ہے وہ کیا کیونکہ اس سے پہلے عمران خان نے اپنے وقلہ سے کہا ہے کہ چار نئی پیٹیشن آپ تاہر کریں اس میں سے ایک پیٹیشن یہ ہے کہ انیف عباسی جو ہے ان کو انوار کاکر صاحب نے دھمکی دی فام فارٹی سیون کی تو اس دھمکی کی بنیاد پر ایک پیٹیشن کریں جس میں انوار کاکر صاحب کو بلائیں اور ساتھ انیف عباسی صاحب کو بلائیں اور ان سے پوچھا کہ جناب فان فارٹی سیون جو اب خود نگران وزیر ادم کہہ رہا ہے تو پھر اس کے اندر تو کوئی کنجائش نہیں بچتی تو حنیف عباسی صاحب سے پہلے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اس ٹائپ کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا نہ انوار کاکٹ صاحب نے مجھ سے کہا تھا نہ میں نے کوئی اس ٹائپ کا واقعہ سنا تھا بلکہ اس کے اندر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا تھا لیاکٹ چٹھا جو کمیشنر لاؤل پر نے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق بھی آپ دیکھ لو تو انہوں نے کہا جی اس ٹائپ کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھے تو وہ صاف انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی ٹوٹل غلط ہے اور یہ ساری انفرمیشن جو ہے جو لیک کی گئی ہے بلا وجہ ہے اور ایک بات کا بتنگڑ بنانے کی کوشش ہے اور اس میں میرا یا انوار کاکٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر تو یہ ایک دوسری انفرمیشن ہے جو انہوں نے دی اور میرا خیال ہے وہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور نے کہا جی میں سپرین کوڑا پاکستان جاؤں گا مجھے بلایا گیا تو میرے پاس فارم فارٹی فائیب بھی ہے میں وہ بھی پیش کروں گا اور وہاں پہ جا کے میں بات کروں گا کہ اس ٹائپ کی کوئی بات نہیں ہوئی تو یہ ایک نئی ٹویسٹ آیا ہے ساری سٹوری سر کل سانیہ نو مئی کو ایک سال مکمل ہو گئے آپ نے دیکھا کہ اپی ٹی ای نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ نو مئی کے حوالے سے نو سوال بھی ڈالے تو اس پہ فردر فردر آپ نے بھی بات کی لیکن سر اس میں دو جو اہم سوال تھے اس میں یہ تھا کہ ان کا پی ٹی ای کا کلیم تھا کہ ہمارے پچیس لوگ مارے گئے اور الزام پہ ہم پہ ہی ہے کہ ان سانیہ نو مئی کیا دیکھیں عمران صاحب اگر ایک بندہ بھی مرتا ہے تو میرا خیال ہے وہ پوری کائنات کل کائنات کی موت ہے کیونکہ جب ہمارے مذہب میں بھی کہا گیا ہے کہ ایک معصوم آدمی بے گناہ آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے اور کسی شخص کو قتل نہیں ہونا چاہیے لوگ اپنی ماں کے بچے ہیں اپنے بچوں کے والدین ہیں یا اپنے والدین کے بیٹے ہیں یا کسی کے بھائی ہیں یا کسی کی بہن ہیں تو یہ ہونا نہیں شاہی ہے اور اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مرے ہیں تو واقعی ظلم ہوئے اور یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جس طرح ریاست آج تک ان لوگوں کا پروفائل قوم کے سامنے نہیں رکھ سکی جنہیں انہوں نے گرفتار کیا یا جن کے خلاف کیسز بنے ہوئے ہیں یا جو ذمہ دار ہیں وہ کہتے ہیں نا جی کہ یہ ذمہ دار تھا یہ اس کا سہولت کار تھا اور یہ اس کو ڈیزائن کرنے والا تھا چیز تین ہی ہیں نا جی نہ وہ ڈیزائنرز کا فیصلہ کر سکے آج تک اور اگر انہوں نے فیصلہ کیا امران خان صاحب کا تو آج تک انہوں نے اس کو سزا نہیں دی بلکہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اس میں زمانتیں ہوئیں بلکہ حماد عزیز صاحب جو ہیں تنتالیس کیسز کے اندر ایک دن کے اندر زمانت تو ایک گھنٹے کے اندر تو وہ زمانت ان کی ہو گیا وہ گھر لاہور بیٹھے ہوئے مجھے سے فارٹی تھری کیسز کے اندر ایک گھنٹے کے اندر زمانت جو پاکستان کی ہسٹری میں میرا ریکارڈ ہے بلکہ ورڈ ریکارڈ ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے سارے عدالتوں نے ان کو زمانت دے کے گھر بھی دیا ان کو بھی دیٹین نہیں کر سکی تو وہ جو لوگ ذمہ دار تھے ان کا تائیون نہیں ہوا ان کے خلاف کیسز کی تفصیل نہیں آئی ان کی فیریس سامنے نہیں آئی اور جو لوگ آپ نے کرفتار کی ہوئے تھے یا جن کے خلاف کیسز بنائے تھے وہ رہا ہو گیا اور سارے ام این ایز بن کے اپنے حکومت کا یا سسٹم کا حصہ ہے کیونکہ حکومت خیور پختون خواب ہے نا ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیٹھی ہے کہ وہ وزیر بنے پڑھ رہے ہیں سیم اسی طرح عمران خان صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میرے پچیس لوگ شہید ہوئے ہیں بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں سولہ لوگ شہید ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب نے آج تک ان پچیس لوگوں کی فیریس نے دے انہیں چاہیے تھا کہ کل سانہ نو میں ایک سال ہو گیا اور وہ برسی آپ سمجھیں پچیس لوگوں کی تو آپ کے چاہیے تھا کہ ان کا پروفائل قوم کے سامنے رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ورکر تھے اور یہ فلان فلان انسیڈنٹ میں شہید ہوئے ہیں اور ان کا جو ہے وہ باقیدہ حساب ہونا چاہیے تو آج تک وہ فیریس چاری نہیں کر سکے تو یہ فگر بھی مجھے عجیب سی لگتی ہے کہ اگر آپ کے پاس تھے تو آپ نے قوم کو بتایا کیوں نے اور یہ نہیں بتایا کہ کہاں کہاں شہید ہوئے اور کیا کیا وجہ وجہات اس کی کیا بنے سر ایک اور اہم سوال تھا آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ وہ کلیم کہہ رہے ہیں کہ جو فوجی ٹرک تھے اس میں سیول کپڑوں میں لوگ اتر رہے تھے اور فوجی ٹرکوں کو نہیں آگ لگائی کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی اب دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ایسی بات دروست ہو ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا میں ہر چیز ممکن ہے نیمیران صاحب لیکن اب سوال یہ ہے کہ کسی بھی جگہ سے کوئی سیولین کسی فوجی ٹرک کے اندر سے اتر رہا ہو اور آپ اس کی فوٹی لگائیں اور کہیں جی نو مئی کی ہے تو آپ کر سکتے ہیں میں آج یہ کہوں نہ کہ میں نے دیکھا تھا خود اپنی آنکھوں سے کہ چار ٹرک اترے اس میں سے دو ہزار بندہ سیولین کپڑوں میں اتر کے وہ جلسے میں شامل ہو گئے تو میں آج کہہ دیتا ہوں ایسی کہہ دیتا ہوں جیسے ہیں آپ یقین کریں کہ میرے اس کہنے کو پاکستان تحریک انصاف ایک ثبوت بنا لے وہ کہے گی دیکھے جی جعوی چوڑی نے کہا جعوی چوڑی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ٹرک آئے تھے چار ٹرک میں سے دو ہزار بندہ اتر ہے جبکہ چار ٹرکوں میں دو ہزار بندہ ہوئی نہیں سکتا یہ نہیں سوچیں گے وہ ممکن نہیں ہے کہ چار ٹرکوں دو ہزار بندہ ہو لیکن وہ کہیں گے جی اس نے کہا کہ چار ٹرک تھے اور انہوں میں سے دو ہزار بندے نکلے تھے اور اگر میں یہ کہوں کہ اس میں گھوڑے بھی شامل تھے کوئی دو ہاتھی بھی شامل تھے وہ لگا دیں گے اس کو اور وہ کہیں گے یہ گواہی آگئی یہ وہ ہی پینتیس پینکچر والی کہانی ہے ہو سکتا ہے کہ باقی ہی ایسا ہوا ہو لیکن ایویڈنس آپ کے پاس کوئی نہیں ہے اور وہ جو تصویریں چلائی جا رہی ہیں وہ کس جگہ کی ہے کس تاریخ کی ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں یہاں تو یہ ثبوت ہو کہ پتہ چلے کہ یہ نو میں یہ یہ سامنے ایک کور کمانڈر کا گھر ہے یہ فوجی ٹرک ہے یہ اس میں سے تین لوگ نکلیں وہ نکل کے گئے کہاں ہیں ہو سکتا ہے وہ آگ بچانے والے ہوں یا ہو سکتا ہے وہ کسی اور وقت کے وہ ہوں لوگ اور یہ فوٹیج بنائی کس نے ہے پتہ چلتے ہیں کہ موٹر سیکل پر بیٹھا ہوا بندہ بنا کے اس نے ایک ویڈیو بنا کے اس نے کہا لے جی ہم نے پکڑ لیا اور اس کے بعد وہ کلکس لے کے کوئی دو چار پانچ دس بیس ہزار ڈالر کما کے وہ گھر بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان تحریکن صاحب اس کو ثبوت کے طور پر پیش کر رہے تو یہ عجیب سی بات سر آرمی چیف نے بھی کل کہا کہ نو میں کرنے والوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہے یا ڈیل نہیں ہوگی اگر سر سمجھوتا ہے یا ڈیل نہیں ہوگی تو پھر یہ معاملہ ایسی ہی چلتا رہا ہے امید ہے پاکستان کے اندر اور ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ اس پارٹی سے وہ بستہ ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں لوگ ووٹ دیتے ہیں تو پارٹی کو نقصان اس سارے معاملے میں نہیں ہونا چاہیے لیکن جو شخص ذمہ دار ہے اس کو سزا ضرور ہونے چاہیے اب دیکھیں فیملیز کے اندر ایک مندہ قتل کرتا ہے تو پوری فیملی کو تو آپ فانسی نہیں چڑھا دیتے ہیں آپ صرف مجرم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو سزا دیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر عمران خان صاحب اس سارے معاملے میں شامل تھے تو آپ کو باقیدہ ثبوت پیش کرنے چاہیے ثبوت پیش کر کے ان کو سزا دینی چاہیے اور اگر دوسرے لیڈرز جس کے اندر شہریار آفریدی ہیں شاندانہ گلزار ہیں علی نواز آوان ہے حماد عزر ہے علی امین گنڈا پور ہے علی محمد خان ہے بہت سارے لوگ ہیں شبلی فراز ہے یا عمر عیوب ہیں اور اگر یہ ذمہ دار ہیں تو آپ کو ثبوت پیش کر کے ان کو سزا دینی چاہیے لیکن اس کا قطنیہ مطلب نہیں ہے کہ ساری سزا جو ہے پوری پارٹی کو دیتی جائے ایسا ممکن نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے پارٹی قائم رہنی چاہیے دوسری طرف مولانا فضل الرحمن بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ کو دریک کو تنقید کہہ رہے ہیں کہ آپ مال ہیں یا تو آپ نے داندلی کی ہے یا پھر نو مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا کے خلاف لڑے گئے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اس وقت تو نو مئی کا کوئی ذکر نہیں کیا نہ عمران خان صاحب نے ذکر کیا نہ سٹیٹ نے ذکر کیا نہ گورنمنٹ نے ذکر کیا یادوی عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جو جو لوگ نو مئی کے سانحے میں ہمیں بے گناہ سمجھتے ہیں وہ ہمیں ووٹ دیں پھر وہ کلیم کر سکتے تھے کہ دیکھیں ہم نے ووٹ لیا اور یہ ریفرینڈم ہے نو مئی کے خلاف یہ تو جب ریزلٹ آ گئے اور نو مئی کے کیسز چلنے کا وقت آ گیا تو آپ نے کہا جی دیکھیں وہ بینیہ دفن ہو گیا اور سب سے پہلے ویسے یہ بات مولانا فضل الرحمن صاحب نے کی تھی وہ نے کہا جی قوم نے نو مئی کا جو بینیہ اس کو ریجیٹ کر دیا اب سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب تو عمران خان صاحب کی خلاف ہوتے تھے وہ کہتے تھے یہ یہودی ایجنٹ ہے اور اس کی پارٹی کو ووٹ دینا کفر تک ہے کفر تک لے جائے تھے آپ کو یاد ہو شاید کوئے اور یہ تک کہ ان کے نکار ٹوٹ جائیں گے سارے یہ بھی ان کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے وہ باقیدہ فتوے جاری کیے تھے اور دوسری طرف سے جو عمران خان صاحب تھے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے خلاف کیا کہتے تھے لیکن صدم ضریفی دیکھئے کہ آج دونوں کٹھے ہیں اور دونوں نے نو مئی کے اوپر جلسے کی ہیں اور نو مئی پرانی نو مئی کا ذکر بھی کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ذاتی مفاد جو ہوتا ہے بعض اوقات آپ کو اس لیول تک لے جاتا ہے کہ آپ کو پرانی باتیں پھول نہیں پڑتی ہیں تو عمران خان صاحب بھی بھول رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب بھی بھول رہے ہیں لیکن یہ شادی کو لمبا عرصہ تک چلنے والی نہیں ہے دونوں کو اپنا انٹرسٹ ہے اور جو کامن انٹرسٹ ہے جو گراؤنڈ آف انٹرسٹ ہے وہ خیور پختون خواہ ہے سر ملٹری ٹرائل کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ سپریم کورٹ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ کیوں نہیں کر سکی اس میں کوئی شک نہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ رکاوٹ ہے سارے کام میں اور شاید ججیز کو گورنمنٹ کنونس نہیں کر سکی آج تک اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ملٹری ٹرائل ہے اور یہ ججیز میں جو اس و سپریم کورٹ پاکستان کے ججیز اس میں سے اکثریت ایسی جنہوں نے ملٹری ٹرائل کے خلاف پہلے فیصلے دی ہوئے ہیں تو اس لیے وہ فیصلے جو ہیں وہ فسے ہوئے ہیں ان کے پاس اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس میں سے کیسے نکلیں گے لیکن میرا خیال ہے گورنمنٹ کو جانا چاہیے عدلیہ کے پاس جا کے وزیرہ صاحب خود ٹائم لے اس بار چیف جسر پاکستان سے ٹائم لیں اور ٹائم لے کے پھر ان سے ریکویسٹ کریں کہ جناب اس کو جانے دیں تاکہ ہم کو فیصلہ کر سکیں کسی سائٹ پہ کیونکہ اس کے اندر بے شمار بے گناہ لوگ بھی ہیں جو گرفتار ہیں اور ان کی گرفتاری کو سال ہو گیا اور ان کی فیملیز تو ترس رہی ہیں ان کو تو اگر ہم ٹرائل اوپن نہیں کریں گے تو ہم ان کو بھی رہا نہیں کر سکیں گے اور جو لوگ مجرم ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے تاکہ آئندہ نو مئی جیسا واقعہ نہ ہو سکے تو اگر پرائم میسٹر ہے چھے ججز کے خط پہ چیف جسر سے مل سکتے ہیں تو انہیں نو مئی جو انسیڈنٹ ہے اس کے اوپر بھی چیف جسر پاکستان سے ٹائم لے کے کوئی نہ کوئی سلوشن کرنا چاہیے کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا چاہیے اور یہ اگر کوئی کیس چل رہا ہے سپرین کوڑا پاکستان میں جو چل رہا ہے تو روزانہ کی بنیاد پہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ جو پیچھے ٹرائل ہیں وہ ہوں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ملٹری ٹائل نہیں ہو تو ٹھیک ہے آپ اعتصاب عدالت میں بجوا دیں ان کو دیشگردی کے عدالت میں بھیج دیں یا کسی اور عدالت میں بھیج دیں خصوصی عدالتیں منوالیں لیکن اس کیس کو نبڑنا چاہیے جو لوگ ذمہ دار ہیں آپ کو یاد ہوگا دوزار گیرہ میں جو لندن رائٹس ہوئے تھے یا دوزار ساتھ میں لندن رائٹس ہوئے تھے تو عدالتوں نے کیا کیا بسوں کے اندر عدالتیں لگی تھی گاڑیوں کے اندر عدالتیں لگی تھی لیکن انہوں نے اور دا نائٹ ہر آدمی کا فیصلہ کر کے سب کچھ سزائیں دی اور اس کے بعد تو ایسا ہونا چاہیے پاکستان کے لیکن سر پی ٹی اے کا موقف ہے کہ اگر لندن میں یا کیپٹل ہل کی مثال دی جاتی ہے تو وہاں پہ استحقام پاکستان پارٹی نہیں بنائے گی پھر آپ نے دیکھا ہوگا اسلامباد پریس کلپ کی ایک جادوی چھیر تھی اس پہ جو بھی آکے پریس کانفرنس کرتا تھا وہ نو میمے ملوث ہے تو اس کے سارے گناہ دل جاتی ہے یہ بات ہے یہ کوئیسٹن تو ہم بھی کرتے ہیں کہ اگر استحقام پاکستان پارٹی میں آگئے ہیں آپ تو ڈاکٹر عثمان ہے شاید کون ہے لاہور کے جو میرا خیال راس 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 ڈاکٹر مراد راس ڈاکٹر مراد راس اور ان کے ساتھ ایک دوسرے تھے عمران خان صاحب کی پارٹی کے چاہتا ان کا ڈاکٹر عثمان نام تھا پچھلے دنوں کچھ انہوں نے کہا بھی وہ دونوں کٹھے تھے اور جب دونوں گرفتار بھی ہوئے تو مراد راس صاحب جو ہے وہ تو ظاہر ہے استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے تو وہ ان کو معافی مل گیا اور دوسرے جو تھے وہ ابھی تک جیل کے اندر ہے تو یہ چیز تھی اس وقت اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی بات جو ہے پوائنٹ ہے اس کے ویلڈ ہے جو نہیں جاتے تھے ان کو سزا دی جاتی تھی تو یہ سٹیٹ نے واقعی زیادتی کی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر آپ مجرم ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کوئی رائت نہیں ہونی چاہیے تھے اور یہاں پہ میں پاکستان تحریک انصاف کو سیکنڈ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان کی دروست ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب آپ فوجی گملوں میں پیدا ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی وہیں سے پروان چڑھے گی اور جو آپ کے پہلے سیکرٹری جنرل تھے نا پارٹی کے آپ کو شاید یاد ہو جنرل مجیب تھے جنرل مجیب اور ایمان صاحب جو تھے انہوں نے یہ پارٹی بنائی تھے انہوں نے اس کا پہلا منشور بنایا تھا انہوں نے دفتر کھول کے دیا تھا تو جب آپ وہاں سے سٹارٹ لیں گے اور اس کے بعد بھی دوہزار گیارہ کا جو جلسہ تھا وہ جنرل پاکستان صاحب کے خاتے میں ڈالا جاتا ہے اور جب آپ ان سے مدد لیں گے اور پھر اس کے بعد فنڈنگ بھی آپ کو ہوتی رہے گی اور پھر آپ فوج کی مدد سے اقتدار میں آئیں گے تو پھر آپ آج پاکستان نئی پارٹی بھی بنائے گی پھر آپ کی پارٹی توڑے گی کیونکہ اگر آپ نے اس وقت یہ نہ کیا ہوتا تو بعد میں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی نہ بن رہی ہوتے نو مئی کے حوالے سے انکشافات سے برپور تجزیہ آپ نے چورس صاحب کا سنا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ